اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مرادبادی یخنی بریانی بلکل باورچے سٹائل اگر آپ نے مرادبادی بریانی کھائی ہے تو آپ اس کی خوشبو سے ضرور متاثر ہوئے ہوں گے بہت خوشبودار بہت فریکرنڈی بریانی بنتی ہے اور بہت لائٹ اور مائلڈ مسالوں میں بن کر تیار ہوتی ہے تو چلیے دیکھ لیتا ہوں اس کو ہم کیسے بنائیں گے تو یہ زبدس سے بریانی بنانے کے لیے ایک پریشا کو کر لیں گے اور اس میں ایک کپ یعنی کی دو سو پچاس سیمل تیل گرم کر لیں گے اب اس میں ایک لاج پیاس جو کی ہے تقریباً ایک کپ اس میں ڈال دیں گے اور پیاس کو ہمیں ہلکا سا گولڈن ہو جانے تک فرائی کر لینا ہے اس بیچ ہمیں اس پہ کچھ مسالے بھی ڈالنا ہے جس میں ایک ٹیبل سپون سوف ہے اور آدھا ٹیبل سپون سفیز زیرا ہے ایک ٹی سپون ہے کالے مرچ ایک بڑی لائچی ایک بادیان کا پھول اور دالچینی کا ٹکڑے ہیں دو تین اور آٹھ سے دس لونگ ہیں تو جب پیاس ہلکی سی گلابی ہونے لگے گی اس ٹائم پر یہ سابود گرم مسالے ہمیں پیاس میں ڈال دینا ہے اور اب ہمیں پیاس کو فرائی کر لینا ہے جب تک فرائی کر لیں گے جب تک پیاس ہلکی سی گولڈن ہونا شروع نہیں ہو جاتی ہے جب پیاس ہماری گولڈن ہونے لگے گی ہمیں اس میں میٹ شامل کر دینا ہے تو ایک لگرم ہے یہاں پر مٹن کا میٹ استعمال کر رہی ہوں آپ اپنی پسند کا کوئی سابی میٹ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی پریفرنس ہو اور ہائی فلیم پر اس کو فرائی کر لیں گے جب تک جو میٹ کا کلر ہے تھوڑا سا آف وائٹ نہیں ہو جاتا ہے جب تھوڑا سا کلر بدلنے لگے گا تین ٹیبل اسپون اس میں ادرک لہسون کا پیسٹ ڈالیں گے اور ایک ٹیبل اسپون ڈالیں گے اس کے اندر نمک اب ہم ادرک لہسون کے ساتھ تھوڑا سا میٹ کو بھون لیتے ہیں تو تین چار منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اس کو بھون لیں گے جب تک یہاں پر ہمارا میٹ بھون رہا ہے ہمیں ایک مسالہ تیار کرنا ہے آٹھ سے دس ہری میرچ لے لیجے گا یا پھر جتنا تیکھا آپ پسند کرتے ہیں اس حساب سے آپ ہری میرچ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آٹھ سے دس چھوٹی لائچی لے لیجے گا اور ایک تیہائی ٹکڑا جائی فل کا لے لیجے گا اور ایک جاویدری کا تھوڑا سا بڑا پھول لے لیجے گا ان مسالوں کو ہم ایک میکسی کے جار میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اگدم فائن پیس لیں گے اگدم سمود پیس لیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارا ایک پیس تیار ہو گیا ہے اس کا استعمال ہم گریوی میں کریں گے اور ادھر ہم چاوال بھی بھگو لیتے ہیں تو یہ چار کپ یعنی 800 گرام چاوال ہیں تو ان چاوالوں کو تین چار پانی سے اچھی طرح سے دھولیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو بھیگنے کے لیے رکھ دیں گے یہ باسمتی لانگ گرین رائس ہیں آپ چاہیں تو یہاں پر سیلا چاوال کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن سیلا چاوال استعمال کر رہے ہیں تو آپ ان کو کم سے کم ڈیڑھ سے دو گھنٹا بھی گونا ہوگا تو ادھر ہمارا جو میٹ ہے ایدر کلیچن کے ساتھ تھوڑا سا بھون چکا ہے تو اب ہم نے جو ہری میرچ کا پیس تیار کیا ہے مسالوں کے ساتھ گرام مسالوں کے ساتھ وہ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی ہم مٹن کو بھون لیتے ہیں اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے تو تقریباً ایک کپ یعنی دو سو پچاس ایمل کے قریبی دہی ہے اور ساتھ میں دو میٹیم سائز کی ٹیماتر کو سلائسز میں کٹ کر کے اس میں ڈال دیں گے اب پھر سے بھون لیتے ہیں جو دہی کا پانی ہے تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے تب تک ہم اس کو بھون لیتے ہیں تو یہاں پر دہی کے ساتھ میں نے مٹن کو بھون لیا ہے اب ہمیں مٹن کو گلانا ہے تو میں اس میں ایک کپ پانی ڈال رہی ہوں میں نے وہی مکسی کا جار میں پانی لے لیا تھا جس میں میں نے ہر ایمیج کا پیس تیار کیا تھا کیونکہ اس میں کافی پیس لگاوا تھا اب ہم پریشر کو کر کے لیڈ لگا دیں گے اور ہائی فلیم پر اس میں ایک پریشر آنے دیں گے جب ہائی فلیم پر ایک سی ٹی آنے لگے گی گیس کی فلیم کو لو کر کے دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے اور پھر اس کے پریشر کو خود سے نکلنے دیں گے ادھر ہمیں چاولوں کو ابال لینا ہے تو میں نے یہاں پر چار لیٹر کے قریب پانی لیا ہوئے چاول کی کوئنٹیٹی کا چار گناہ زیادہ اس میں دو سے تین تیس پتے ڈال دیں گے ایک ٹی سپون شاہی زیرہ ڈال لائے میں نے آپ چاہے تو سفیز زیرہ یوز کر سکتے ہیں اگر نہیں آپ کے پاس پانچ سے چھے لانگ اور چار سے پانچ ہر ایمیج اور چار سے پانچ چھوٹی لائچی یہ ڈال دیں گے اس میں ساتھ میں تین ٹی بل سپون ڈال دیں گے اس کے اندر نمک ایک ٹی بل سپون تیل ڈال دیں گے جس سے کی چاول کھلے کھلے رہیں گے اور ایک ٹی بل سپون ڈال دیں گے اس میں کیورا وارٹر اسی میں کیورا وارٹر ڈال دیں گے تو سارے چاولوں میں ایونلی کیورا وارٹر کی خوش ہوئے گی جو کی بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے اب ہائی فلم پر پانی میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کر دیں گے جب پانی میں اوبال آ جائے گی ہمیں اس میں بھیگے ہوئے چاول شامل کر دینا ہے چاولوں کے اندر سے جو بھی ایکسٹر پانی ہے وہ نکال دیں گے اور چاولوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہمیں چاولوں کو 90% تک کک کر لینا ہے بس چاولوں میں ایک خل کی سکنی چھوڑ دینا ہے جو کی دم میں پوری ہو جائے گی تو تقریباً ہائی فلم پر 7 سے 8 مٹ بانے پکایا ہے چاولوں کو اور بس ایک خل کی سکنی میں رہ گئی ہے اسی پوائنٹ تک ہمیں ان کو پکانا ہے اب ہم ان کو چھان لیں گے اور یہ جو پانی ہے اس میں سے آدھا کپ کے قریب پانی ایک کپ کے اندر آپ سائٹ میں رکھ دیجے گا اس کا استعمال ہم دم میں کر لیں گے تو ایک کپ پانی اس پانی میں سے ریزرگ کر کے سائٹ میں رکھ دیجے گا ادھر ہمارا بٹن بھی گل چکے اچھی طرح اس پوائنٹ پر اگر آپ کو لگتا ہے اس میں پانی زیادہ ہے تو گیسی فلم کے ہائی کر کے اس میں سے پانی آپ کو ڈرائے کر لینا ہے لیکن یہاں پر پانی بالکل بھی نہیں ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے اور جب یہ ہلکا سا تھنڈا ہو جائے گا اس میں آدھا سے پان کپ دودھ ڈال دیں گے دودھ آپ کچھا پکا اوبلا تھنڈا گرم جیسا چاہیں یوز کر سکتے ہیں اور دودھ ڈالنے کے بعد ایک ٹی سپون اس میں کیوڑا وارٹر اور ایک ٹی سپون روز وارٹر ڈال دیں گے اور یہ بہت ہی خوشبودار بہت ہی زبددست ہی ہماری یخنی بن کر تیار ہے اس پوائنٹ پر آپ کو گیس نہیں آن کرنی ہے بس یہ گیس آف ہے ہمیں اسی طرح سے یخنی کا استعمال کرنا ہے ادھر میں نے چاولوں کو چھان لیا تھا اسی ویسل میں میں یخنی ٹرانسفر کر دوں گی جس میں میں نے چاول اپا لے تھے اور اوپر سے جو چاول ہے اس کی ہمیں پوری ایک لیئر اس طرح سے ڈال دینی ہے اب ہم نے جو پانی نکالا ہوا تھا ابلے چاولوں میں سے وہ پانی ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اس طرح سے پھیلاتے ہوئے ڈالیں گے جیسے کہ چاول خوب اچھے سے دام ہو جائیں گے اور اب اس میں فوڈ کلر ڈال دیں گے تو میں ریڈ اورنج اور یلو فوڈ کلر کا استعمال کر رہی ہوں آپ جیسا چاہے جو سا بھی چاہے کلر کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہمیں گیس کی فلم کو آن کر دینا ہے ہائی فلم رکھنی ہے اور اس کے اوپر ہم ایک اس طرح سے کپڑا رکھ دیں گے اور اوپر سے اس کا ڈھککن لگا دیں گے کپڑا رکھنے سے جو پانی ہوتا ہے جو پہاپنتی ہے وہ واپس چاولوں میں نہیں جاتی ہے جیسے کہ چاول ایک دم پرفیک دم ہوتے ہیں ویسے آپ بغیر کپڑے کے بھی اس کو دم کر سکتے ہیں اس کے اوپر اب میں ایک ہیوی اوبجیکٹ رکھ رہی ہوں جس سے کی جو بھاپ ہے وہ پہاڑ نہیں نکلے گی اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ایک اس طرح کی جالی رکھ لیجے یا پھر ایک ہیوی واطم توا رکھ لیجے اور اوپر سے اب ہمیں یہ جو ویسے لئے ہی رکھ دینا ہے گیس کی فلم کو تھوڑی دیر کے لیے ہائی رکھیں گے جب ہمارا توا اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تپنے لگے گا تب ہمیں گیس کی فلم کو لو کرنا ہے اور پندہ سے بیس میٹ کے لیے لو فلم پر ہم چاولوں کو دم کر لیں گے تو یہاں پر تقریباً پندہ سے بیس میٹ ہو چکے ہیں اور ہماری چاول خوب اچھے سے دم ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے بھاپ بنی ہیں اور ایک دم کھلے کھلے ہماری چاول بن کر تیار ہوئے ہیں تو اس طرح ہماری بہت ہی زبردست بہت ہی خوشبودار مراد آبادی یخنی بریانی بن کر تیار ہے جو کہ بہت ہی لائٹ اور بہت ہی مائلڈ مسالوں کے ساتھ بن کر تیار ہوتی ہے لیکن ٹیسٹ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ بس آپ کھائیں گے تو آپ کا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن آپ کی نیت نہیں بھرے گی یہ اتنی ٹیسٹری بنتی ہے تو یہ زبردست سی ریسپی آپ بھی ٹرائے کریں اور مجھ کو ضرور بتائیں آپ کی مراد آباد یخنی بریانی کیسی بن کر تیار ہوئی اچھا سرف کرنے سے پہلے آپ اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک کر ایسی ریسٹنگ کے لیے چھوڑ دیں جس سے کہ جو چاوہ لینا بہت اچھا سی سیٹل ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کو کھانے کی جلوازی نہیں ہے تو آٹھ سے دس منٹ کے بعد آپ اس کو سرف کیا کریں پک جانے کے بعد تو آپ دیکھیں گے بہت ہی زبردست آپ کی بریانی بن کر تیار ہوگی تو جب تک بریانی آٹھ دس منٹ ریسٹ کر رہی ہے ہم ایک رائتہ تیار کر لیتے ہیں ایک کپ دہی کو اچھی طرح پھیٹ لیں گے اس میں ایک چوتھائی کپ باریکٹی پیاس ایک چوتھائی کپ گریٹ کریوی گاجر دو تین ہاری مرچ ایک چوتھائی کپ ٹماتر اور تھوڑا سا نمک ایک چوتھائی چمچیے قریب اور ایک چوتھائی چمچ بھناوا زیرا اور ایک چوتھائی چمچ لال 미چ کا پاورٹر اور آپ اس میں کارا نمک بھی ڈال لیجے گا ایک چوتھائی چمچیے قریب اور اچھی طرح سے اس کو ملا دیجے گا ضرورت کہ حساب سے پانے ڈال لیجے گا جتنا پتلہ آپ کو اس کو رکھنا ہو اور اس طرح سے آپ کا یہ زبردست سا رائتہ بن کر تیار ہو جائے گا بہت ہی اچھا ٹیس دیتا ہے یہ رائتہ بریانی کے ساتھ اور ادھر ہماری جو بریانی ہے آٹھ دس مر ٹریس کر چکی اور ایک تم پرفیکٹ ہماری بریانی بن کر تیار ہے آپ کا پورا گھر اس کی خوشبو سے مہک جائے گا یہ اتنی فرگرنٹ اتنی خوشبودار بنتی ہے اور بہت ہی لائٹ اور مائلڈ مسائلہ ہوتے ہیں تو بہت ہی اچھی لگتی ہے کھانے میں تو ٹرائے ضرور کیجئے گا یہ بریانی کی ریسپی اور مجھ کو اپنی فیڈبیکس بھی لازمی دیجئے گا آپ کی بریانی کیسی بن کر تیار ہوئی اور مجھ کو کمنٹ باکس میں آ کر بتانا نہ بھولیے گا کہ آپ میری ویڈیو کہاں سے واش کر رہے ہیں کونسا ملک ہے کونسا شہر ہے کیونکہ مجھے آپ کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ